اب آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بس امران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اپریل کے انڈ پہ اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی لوگوں کے رابطے ان کے ساتھ ہیں اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کیا خبریں کیا ہیں وہ واقعی ڈیل کی ہو رہی ہے یا کوئی قانونی پہلو آپ سمجھتے ہیں ایسے ہیں جس کے بنیاد پر اب ان کو مزید رکھا جانا ممکن نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ آج بھی بانی چیئرمن نے جب ان کے وقعہ وہاں ملے ہیں وہ کیس چل رہا تھا اڈیلہ میں تو بڑی سخت تنقید کی انہوں نے آرمی چیف پر اور کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کے اشارے پر ہو رہا ہے اور سیکرٹ ایجنسی پر لگایا کہ وہ ان کے اشارے پر کر رہی ہے تو ایک بڑا عجیب و غریب محول ہے آپ کے اور اسٹیبڈشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے نہیں زیر جی آپ اس اپنی بات میں آپ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اگر ہم نے اس سے بات کرنی تھی تو خان صاحب اسی ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ نہیں لیتے خان صاحب پر جو کیسز بنائیں گے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے میں پتا کہ کس طرح کی کیسز ہے اور وہ پول جائیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ تو رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے کہ اس میں کوئی وزن ہے نہیں اس کا آپ کا براشر صاحب کا ایکس وزیر آزم صاحب کہہ رہے تھے یہ غلط بنائے گے تو اس میں تو کوئی ہے نہیں وہ تو ہمیں خان صاحب کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے اگر خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اتنا وہ جیل نہیں گزارتا تھا پہلے بھی آفر ہوئی ہمیں ہوئی پارٹی کے دوسری قیادت سے ہوئی رابطے ہوئی آفر کس نے کی تھی آپ کو جس کے جس کے آپ ذکر کرتے ہیں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور کس کے ذریعے ہوئی تھی الیکشن سے پہلے بلکل ہوئی تھی یہ بھی ہویا تھا کہ خان صاحب جو ہے کسی اور کو نامنیٹ کر دے بالکل مداری سے کہتا ہوں آج کیا آپ الیکشن لڑے اور آپ حکومت بنائے خان صاحب کسی اور کو نامنیٹ کر دے خان صاحب تین سال کے لئے باہر چلے تو خان صاحب نہیں مانے تھے اس بات میں نا خان صاحب مانے نا ہم مانے نا ہم پہلے مان چکے نا ابھی مان کہ یہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے ہمارا جو ووٹ بڑا ہے ٹو تھرڈ میجارٹی سے ہمیں جو ووٹ ملا ہے استفاہ تو یہ تاریخی ووٹ ہمیں اس لیے اس سیٹے تو آپ کی اسی ہے نا ٹو تھرڈ میجارٹی تو نہیں ملی یہ آپ کا خیال ہے آپ کے رائے ہیں ہماری رائے بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں میں اپنی نہیں کرتا ہوں چلو میں غلط غلط بیان ہی کر رہا ہوں بس ٹیک ہے میں کیونکہ میں ہار چکا ہوں تو میں کہتا ہوں یہاں پر خٹک صاحب کہتا ہے پر خٹک صاحب کہتا ہے محمود خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے بھی افر ہوئی تھی کہ آپ کو پاہم سنتالس سے میں نے انکار کیا پیپل پارٹی کی ساری پنجاب کی قیادت کہتی ہے کہ اس کو ہروایا گیا جمعات اسلامی کی ساری قیادت کہتی ہے وہ کمیشنر صاحب جو پرمائشی اس سے جو کہہ جاتا ہے وہ تو پھر بعد میں مکر گیا اپنے بیان سے انہوں نے بیان جاری کیا باقیزہ چاہیے وہ موجود ہے نا بیانوں کا موجود ہے میں بتاتا ہوں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں مسلم لیگ نون پر حکومت نہیں بنا آ رہی تھی کیونکہ اس ملیگ نون کو جو میاں صاحب کو جو فارق کیا ہے وہ بیچارہ بھی کہ بھی روٹی کا وزن چک کرتا ہے کہ بھی اس کے لئے فارق کیا ہے وہ جا بھی نہیں سکتا وہ جا بھی نہیں سکتا عمرے پہ اس اجازت نہیں ملی اس کو جو ہے وہ زیراعظم کو زیراعظم اس نے کہا آپ وہ ہمیں قبول نہیں ہے شعبہ شریف صاحب قبول ہے یہ یہ منسٹر پر فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو مسلم لیگ نون حکومت ایک منٹ بات کر مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنانی چاہ رہی تھی تو پھر کمیشنر صاحب سے جو پرمائشی اس کو کہتا اور مسلم لیگ نون کو یہ میسیج بھیجا گیا اگر آپ حکومت نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو اپوزیشن کی قابل نہیں چھوڑیں گے وہ تو پرمائشی تھا اور پرمائشی